ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا کیا ماں do not live in a fool's paradise بوشہ خان، سارا، سنہ کادی، قوقف پارو کی، نیوز الفکار، تو با شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں ناجونی آزی نیوز بلٹن میں سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کرونا بے کابو ایک ہی دن میں ریکارڈ 136 امب ایک لاکھ چپونہزاد سات سو ساٹھ افراد متاثر ہو گئے معروف ٹی وی کمپیرر اور کئی فلموں میں اپنی ادھکاری کے جہر دکھانے والے تاریخ عزیز انتقال کر گئے ان کے انتقال پر وزیراعظ عمران خان کی جانب سے شدید دکھ اور افسوس کا اظہار کیا گیا ہے سہرہ اور خوش سالی ایک عالمی جہد کا مسئلہ ہے جس میں ان کا اثر دنیا کے تمام خطوں پر پڑتا ہے دنیا بھر میں سہرہ اور خوش سالی کا عالمی دن ہر سال سترہ جون کو منایا جاتا ہے لندن میں عمران خان کی چھے اور شہزاد اکبر کی پانچ جاردادے ہیں سپریم کورٹ میں مزید دستاویزات جمع پاکستان میں کرونا کے متاثرین تیزی سے بڑھنے لگے ملک بھر میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد ایک لاکھ چبون ہزار ساس سو ساٹھ تک پہنچ گئی جبکہ ایک دن میں ایک سو چھتیز افراد جانباک ہو گئے جس کے بعد امواد کی تعداد دو ہزار نو سو پچھتر ہو گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کے تازہ ترین عداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پانچ ہزار آٹھ سو انتالیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں اٹھاون ہزار دو سو انتالیس سن میں ستہاون ہزار آٹھ سو ارسٹھ خیبر پختونخواہ میں انیس ہزار ایک سو سات بلوچستان میں آٹھ ہزار چار سو سنتیس گلگت بلوچستان میں ایک ہزار ایک سو چونسٹھ اسلام آباد میں نو ہزار دو سو بیالیس جبکہ ازاد کشمیر میں سانس سو تین کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک نو لاک پچاس ہزار سانس سو بیاسی افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اٹھائیس ہزار ایک سو سترہ نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک اٹھاون ہزار چار سو سنتیس مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ کئی مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں ایک سو چھتیس افراد جانبہ حق ہو گئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد دو ہزار نو سو پچھتر ہو گئی پنجاب میں ایک ہزار ایک سو ننچاس سن میں آٹھ سو چھاسی خیبر پختونخواہ میں سات سو اکتیس اسلام آباد میں نوگ گلگت بلتستان میں سترہ بلوچستان میں نوازی اور آزاد کشمیر میں تیرہ مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اس حوالے سے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے سابق صدر یاسین آزاد کا کہنا تھا ہماری حکمت کی ذمہ داری تھی کہ اسی وقت پری کاشنری میئرمنٹ جو بھی ہوتھانے چاہیے تھے لیکن برقسمتی ہماری یہ ہے کہ پہلے تو ہم نے یہ اندارہ کیا کہ شاید ہمارے ہاں کیسز کی بہت کام ہوں گے اور اسی عادت تک صوبہ سندھ کے جو چیندیسٹر تھے انہوں نے بیماری کی صورتیات پر کوشش کی کہ انہوں نے معاملات کو کنٹرول کیا جائے جسٹس کازی فائز عیسیٰ کی جانب سے جمع کرائی گئی دستاویزات میں کہا گیا ہے کہ امران خان نیازی کے نام پر برطانیہ میچ چھے اور شہزاد اکبر کے نام پر پانچ جادہ دے ہیں اور یہ معلومات برطانوی الانٹ ریکارڈر کے سرچ انجن ون نائنٹی ٹو ڈاٹ کام سے لی گئی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں جسٹس کازی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس کے خلاف درخواست میں مزید دستاویزات جمع کرا دی اور کہا کہ حکومت کے مطابق میرے علیہ خانہ کی جائدادیں بھی اسی ویب سائٹ سے تلاش کی گئیں جواب میں کہا گیا کہ شہزاد اکبر کے نام پر برطانیہ میں پانچ زلفکار بخاری کے نام پر جائدادیں ہیں جبکہ عثمان ڈار کے نام پر ساتھ اور فردوس عاشق آوان کے نام پر بھی برطانیہ میں جائدادیں ہیں اس کے علاوہ جانگیر ترین اور پرویز مشرفی برطانیہ میں جائدادوں کے مالک ہیں درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ الزام نہیں لگاتا کہ حکومتی شخصیات نے جائدادیں ناجائز ذرائع سے بنائی ایف بی آر تائین کرے کہ حکومتی شخصیات نے کتنی قابل ٹیکس آمدن ظاہر کی سٹیٹ بینک بھی تائین کرے کیا حکومتی شخصیات نے پیسہ جوائز طریقے سے بیرون ملک بھیجا درخواست میں اساس سجاد ریکاوری یونٹ اور اس کے تمام اقدامات کو خلدم قرار دینے اور شہزاد اکبر اور اے آر یو کے ماہر انٹرنیشنل کرمنل لا زیاؤل مصطفیٰ نسیم سے تمام تنخواہیں اور مرات واپس لینے کی صدا کی گئی ہے خیال رہے کہ گزشتہ روز جسس قاضی فائزی سے کے خلاف صدارتی ریفرنس سے مطالق سمات میں سپریم کورٹ نے اپنے ریمارکس میں کہا تھا کہ ریفرنس میں کئی خامیاں ہیں اگر ریفرنس بدنیتی پر مبنی ہوا تو اسے خارج کر دیا جائے گا سہرہ و خوشصالی ایک عالمی چہت کا مسئلہ ہے جس میں ان کا اثر دنیا کے تمام خطوں پر پڑتا ہے اور خاص طور پر افریقہ میں ان کو روکنے کے لیے عالمی برادری کے مشترکہ اقدام کی ضرورت ہے اقوائے متحدہ کی جنرل اسمبلی نے سن دو ازار چورانوے میں سترہ جون کو سہرہ کا عالمی دن منانے کا اعلان کیا تفصیلات اس رپورٹ میں سہرہ و خوشصالی ایک عالمی جہت کا مسئلہ ہے جس میں ان کا اثر دنیا کے تمام خطوں پر پڑتا ہے اور خاص طور پر افریقہ میں ان کو روکنے کے لیے عالمی برادری کے مشترکہ اقدام کی ضرورت ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے سن انیس سو چورانوے میں سترہ جون کو سہرہ کا عالمی دن منانے کا اعلان کیا یونسکو نے اس کے بین الاقوامی ہائیڈرولوجیکل پروگرام آئی ایچ پی اور اس کے انسان اور بائیو فیر ایم اے بی پروگرام کے بارے میں سوچا اور سائنسی مہارت فراہم کی ڈرائی لائن محولیاتی نظام جو دنیا کے زمین کے اقتہائی حصے پر محید ہے بہت زیادہ احتصال اور نامناسب زمین کے استعمال کا خطرہ ہے خوشک نیم بنجر اور خوشک زیلی مرتوب علاقوں میں سہرہ کی آرازی یہ بنیادی طور پر انسانی سرگرمی اور موسمی تغیرات کی وجہ سے ہوتا ہے اور دنیا کے غریب ترین لوگوں کو متاثر کرتا ہے ہم جو فیصلے ہر روز کرتے ہیں کہ کیا کھائیں کیا پینہ ہو کیا پہننا ہے اور سفر کیسے کرنا ہے ان سب کا اثر زمینی وسائل پر پڑتا ہے عالمی سطح پر یوم جمہوریہ کا مقابلہ ہر سال عوامی شعور کو فروغ دینے کے لیے منایا جاتا ہے یہ دن ایک انوکھا لمحہ ہے جو ہر ایک کو یہ یاد دلانے کے لیے ہے کہ زمینی احنیتات غیر جانبداری لڈی این قابل حصول ہے اس دن کی یادگاری قیادت اقوام متحدہ کے کونونچن کے سرائے تنصیف کے سیکیٹریٹ کے ذریعے کی گئی معروف ٹی وی کمپیرر تارک عزیز انتقال کر گئے تارک عزیز عدیب شائر اور سابق رکن قومی اسمبلی بھی تھے انہوں نے کئی فلموں میں اپنی ادھاکاری کے جہور دکھائے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں معروف ٹی وی کمپیرر اور کئی فلموں میں اپنی ادھاکاری کے جہور دکھانے والے تارک عزیز کے انتقال پر وزیراعظم عمران خان کی جانب سے شدید دکھ اور افسوس کا اظہار کیا گیا ہے تارک عزیز کی عمر 84 برس تھی اور وہ گزشتہ کچھ عرصے سے علیل تھے تارک عزیز عدیب شائر اور سابق رکن قومی اسمبلی بھی تھے انہوں نے کئی فلموں میں اپنی ادھاکاری کے جہور دکھائے تارک عزیز کو پاکستان ٹیلیویجن کے پہلے مرد اناؤنسر ہونے کا احساس حاصل ہے معروف ادھاکار تارک عزیز پی ٹی وی کے مقبول پرگرام نلام گھر کے میزبان تھے تارک عزیز نے ریڈیو پاکستان سے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا انہیں پاکستان ٹیلیویجن کے پہلے انکر ہونے کا احساس حاصل ہے انہیں سو چھتیس میں بھارتی شہر جلندر میں آنکھ کھولنے والے تارک عزیز قیام پاکستان کے بعد اپنے خاندان کے ہمراہ صوبہ پنجاب آگئے انہوں نے سائے وال میں اپنی تدائی تعلیم حاصل کیا اور ریڈیو پاکستان لہور سے اپنی پیشہ برانہ زندگی کا آغاز کیا 1964 میں پاکستان ٹیلیویجن کا قیام عمل میں آیا تو تارک عزیز پی ٹی وی کے سب سے پہلے مرد اراؤنسر بنے تاہم انہیں اصل شہرت پی ٹی وی کے معروف گیم شو نیلام گھر سے حاصل ہوئی وہ اس پرگرام کی کم و بیش چالیس سال تک مذبانی کرتے رہے حکمت پاکستان کی جانب سے تارک عزیز کے خدمات کے سلے میں انہیں 1992 میں صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا تارک عزیز نے سیاست کے میدان میں بھی زور ازمائی کی اور 1997 میں وہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر قومی اسیمیلی کے رکن منتخب ہوئے تھے مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد سبسکرائب ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تھا نوٹیفکیشن پٹن یوٹیوب پر ٹی وی کا چینل سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفکیشن کا بٹن بھی دبائیں کسی قسم کا چیلنجنگ زمانہ ہو ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تاون بھی ہمیں چاہیے ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے